السلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رزا ہے اور آپ کا تحضیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیوز لیکنے کے لیے نکالتے ہیں اور آج جو میں آپ کے ساتھ لیٹس الیکشن کے حوالے سے نیوز لے کر آیا ہوں بڑی اہم خبریں میرے پاس پاکستان مسلم لیگ نون نے تاریخ کا فیصلہ کر لیا ہے وہ کون سی تاریخ ہے جس پر جو ہے وہ پارٹی کی ٹکرز امیدواروں کو دی جائیں گی اور اہستقام پاکستان کے ساتھ نون لیگ نے سیٹ ایجسمنٹ کر لی ہے اس پر بھی بات ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں مزید وہ کون سے امیدوار ہیں جنہیں ٹکرز دینے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے بڑی اہم خبریں اور الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اہم جو خبر ہے وہ ہے پارٹی کی جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کب ٹکرز دینے جا رہی ہیں خاص طور پر اس وقت مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے وہ کافی خبریں گردش کر رہی تھی اور اب جو ہے بقاعدہ طور پر خبر آئی ہے پارٹی ذرائع جو ہے وہ کنفرم کرتے ہیں وہ خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون اور اہستقام پاکستان پارٹی کی کہ ان کی کون سے وہ قومی سملی کے حلقے ہیں جہاں پہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی خبر آئی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور قومی آئی پی پی نے قومی کے تین اور صوبائی سملی کے بائی سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا یعنی اہستقام پاکستان پارٹی نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ انہیں تین قومی کی تین اور صوبائی کی بائی سیٹیں جو ہے وہ ایڈجسمنٹ کرنی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ آئی پی پی کو قومی کی ساتھ اور صوبائی سملی کی ساتھ گیارہ قومی سملی کی ساتھ اور صوبائی سملی کی گیارہ سیٹس دی دیا جانے کا جو ہے وہ امکان ہے اس حوالے سے بات چیز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے آلہ قیادت اور آئی پی پی کی آلہ قیادت جو ہے ان کے درمیان معاملات تیہ پائے گئے ہیں اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانگیر ترین کو لودھرہ کے بجائے اینے ایک سو انچاس ملتان سے ایڈجسٹ کیا جائے گا جبکہ علیم خان کو اینے ایک سو سترہ سے آن چودری کو اینے ایک سو اٹھائیس لاہور میں ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا یہ بڑی اہم خبر ہے آئی پی پی کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے نومان لگڑیال کو ساہی وال انجینئر گل اسغر کو خشاب اور آمر کیانی کو اسلامباد اور غلام سرور خان کو پنڈی سے ایڈجسٹ کیا جانے کے حوالے سے خبر جو ہے اس وقت ہمارے پاس آئی ہے آئی پی پی کی اگر ہم بات کریں تو فردوس آشک آوان ہمائیوں اختر رانہ نظیر فیصل آباد سے فرخ حبیب اور ساہی وال سے نور شکور کو ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے یعنی مسلم لیگ نون کی آلہ قیادت اور آئی پی پی آلہ قیادت کے دمیان ابھی ان امیدواروں جن کے میں نے نام لیا ہے جس میں فرخ حبیب ہیں ساہی وال سے نور شکور ہیں اور فردوس آشک آوان اور ہمائیوں اختر اور رانہ نظیر ہیں ان کے حوالے سے ابھی کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ آئندہ دو روز میں کوئی فیصلہ ہو جائے یہ ابھی جو خبر ہے یہ بڑی اہم ہے آگے چلیں گے اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ باقی مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹس جاری کرنے کے حوالے سے بارہ تاریخ جو ہے وہ بڑی اہم ہے بارہ تاریخ کو ٹکٹس ملنے کا کبھی جو امکان ہے اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو پارٹی ذرائع وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بارہ جنوی تک امیدواروں کو ٹکٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے اب ٹکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ٹکٹس کون کون سے ہلکوں سے جاری ہوں گے کن کن کو ٹکٹس جو ہیں وہ جاری کیا جائیں گے تو ابھی یہ کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہوگا کیونکہ میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرتا ہوں میں میرا پچھلا ویلاغ اٹھا کر دیکھ لیں کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی تھی قومی سمبلی کے جو ہلکے تھے لاہور کے مختلف علاقوں کے تو وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں بارہ تاریخ کو ٹکٹس جاری کیا جائیں گے بارہ سے قبل یعنی میری کوشش ہوگی کہ کل دس ہے پرسوں یارہ دس مطلب ایک دن کوشش ہوگی میری کہ میں پہلے آپ لوگوں کو وہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کوشش دیر ہے ہر صحافی کی ہوتی ہے کہ صحافی وہ ہوتا ہے جو خبر نکال کے لے کر آئے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو بائرحال مصبت کوشش ہے میری کہ ہم الیکشن کی کبریج اپنی جاری رکھیں غیر جانب دار پاکستان پیپرس پارٹی کے بات کریں گے پاکستان پیپرس پارٹی جو ہے وہ اپنے سندھ میں جو امیدوار ہیں انہیں مزید جو امیدواروں کا پاکستان پیپرس پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کون کون سے امیدوار ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی نے سندھ میں قومی اور صبائی سملی کے مزید حلقوں میں امیدواروں کا اعلان کیا ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی جانب سے لیاری کے صبائی حلقے پی ایس ایک سو آر سے ملک فیاض کو پارٹی کا ٹکٹ جاری کیا جگیا ہے جبکہ پی ایس اٹھاسی سے سید مضمل شاہ امیدوار ہوں گے جاری کیا گیا ہے گھوٹکی کے علاقے پی ایس اٹھارہ سے شہریار شیر پارٹی کے امیدوار ہوں گے جبکہ سکھر کی نشست این اے دو سو سے نومان اسلام شیخ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ سینیٹر سلیم مانڈی والا کو کراچی کے حلقہ این اے دو سو چالیس سے ٹکٹ ملا ہے یہ بڑی خبر ہے اہم خبر ہے کراچی کیونکہ دیکھیں ہم نے تو پورے پاکستان کو کراچی کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے اس کے علاوہ ہیدر آباد کے صوبائی ہلکے پی ایس چوسر سے آجز دھامروہ کو پارٹی کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے یہ بڑی اہم خبر ہے یہ بڑی اہم پیش رفت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیونکہ اس وقت جو پارٹی کے ورکرز ہیں چاہے وہ مسلم لیق نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا باقی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب ورکرز کی جو نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کون کون سو وہ امیدبار ہوں گے کیونکہ بہت سارے امیدبار جو ہیں وہ کاغذت نامزدگی جنہوں نے جمع کروایا ہے تو اب فائنل کون پارٹی سے ٹکٹ پارٹی ٹکٹ سے الیکشن لڑے گا اس پر پارٹسپیٹ کرے گا اس کا فیصلہ یہ جو آگلے تین دن ہیں یعنی تیرہ تاریخ تک یہ فیصلے ہوں گے اور یہ بڑے یہ تین دن جو ہیں وہ الیکشن دوزار چوبیس کے لیے بہت اہم ہے کہ پارٹی ٹکٹ اپنے اناؤنس کرنے جا رہی ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اپنے اسی چینل سے آپ کو جو الیکشن کے حوالے سے جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہم شیئر کرتے رہیں گے میری بھی کوشش ہے کہ ہم الیکشن کے حوالے سے جو تازہ ترین لیٹس جو خبریں ہیں وہ آپ تک اسی طرح شیئر کریں اور آپ کو ہم ہر حوالے سے اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں ایک اور بریکنگ نیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جو جو نیوز ہمارے پاس آ رہی ہوتے ہیں ہم پہلے اس سے کنفرم کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک جو ہے وہ کوئی غلط خبر نہ پہنچائیں اپنی ریٹنگ بڑھا رہے کے لیے یا ان چیزوں میں میں نہیں پڑھتا میں کہتا ہوں کہ جو خبر ہے وہ خبر ہے اور جو خبر بھی آئے وہ آپ تک جو ہے وہ ایکچول جو خبر ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچائے جائے خبر یہ آ رہی ہے کہ ایمکیوم نے اینے دو سو بیالیس نون لیگ کو دینے کے لیے تیار ہے اور اڈجسمنٹ تیپ آئے گئی ہے خبر یہ آئی ہے کہ ایمکیوم اور مسلم لیگ نون کے درمیان عام انتخابات کے لیے سیٹ اڈجسمنٹ تیپ آ گئی ہے اور ایمکیوم اینے دو سو بیالیس سے سابق وزیراعظم شہباز شریف کو دینے پر عمادہ ہو گئی ہے تاہم اینے دو سو پیالیس کی صوبائی نشستوں پر ایمکیوم اپنا امید بار کھڑا کرے گی ذرائع یہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون کراچی میں قومی اسمبلی کے پاس صوبائی اسمبلی کی گیارہ نشستوں پر امید بار جو ہے وہ کھڑا کرے گی اور یہ جو بریکنگ نیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اینے دو سو بیالیس پر ایمکیوم کی دست برداری کے لیے شہباز شریف کے جلد خالد مقبول سے رابطے کا امکان ہے اور شہباز شریف سے بات چیز کے بعد معاملہ رابطہ کمیٹی میں رکھا جائے گا اور مشاورت کے بعد نون لیگ اور ایمکیوم کے مشترکہ علامیہ جو ہے وہ جاری ہونے کا بھی امکان ہے خراچی کے حلقہ اینے دو سو بیالیس سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ مذہور کیے جا چکے ہیں تو یہ بڑی اہم خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اب تک کی جو لیٹس نیوز تھیں الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے ہم آپ کے ساتھ جو لیٹس الیکشن کی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتے رہیں گے اور آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آئندہ انتخابات کی جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک کسی طرح سے پہنچتی رہیں گے مجھے اجازت نے بہت شکریہ اللہ حافظ